میرے بھائیوں اس سے پہلے بازو کے بنانے کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اسے بھی آپ دیکھ لیتا کہ آپ کو بازو لگانے میں آسانی ہو سب سے پہلے تو یہ جو آرمول ہے اس کو آپ نے اسی طرح صاف کر دینے جس طرح میں صاف کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے لیفٹ یا رائٹ جو سائیڈ آپ کو پسند ہو وہ آپ نے لے کے اسی طرح آپ نے لگانا ہے جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ میری کٹنگ جو ہے اس میں دونوں سلائیوں کو برابر کرنا پڑتا ہے یعنی سامنے میں جو سلائی ہے اور بازو میں جو سلائی ہے دونوں کو برابر رکھنا پڑتا ہے ہر ایک کی الگ سی کٹنگ ہوتی ہے تو ان کا الگ حساب ہوتا ہے جہاں پہ سیٹنگ آتی ہو بازو کی وہیں پہ آپ کر لیں یہ سلائی جو میں لگا رہا ہوں ہاتھ کی یہ آپ نے بلکل سیدھی لگانی ہے جس طرح ہم شلوار کی سلائیاں لگاتے ہیں سلائی آپ کی یہ سیدھی ہونی چاہیے کیونکہ اسی پہ ہم پھر سلائی لگائیں گے مشین کی اور اس کا بلکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کو یہ بازو کو سامنے کے ساتھ برابر کرتے جائیں اور اپنی جو لیفٹ سائٹ کی شہادت والی انگلی اس کو یا پورے ہاتھ کو معمولی سا اٹھا دیا کریں یہ دیکھیں میں یہ جو نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے سامنے سے اس کو میں معمولی سا اٹھا لیتا ہوں بس یہ آسان طریقہ اس سے معمولی نم بنتا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے اس میں ہم نے نم کی سیٹنگ پہلے سی کی ہوئے بس صرف سامنے کے ساتھ اس کو برابر لانا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہاتھ کو جو نیچے رکھا ہے اس کو میں معمولی سا اوپر کی طرح اٹھا رہا ہوں اسی طرح آپ کرتے جائیں تو آپ کو بلکل آسانی ہوگی اچھا میرا یہ طریقہ یہ ہے کہ آدھا بازو میں سیدھے ہاتھ سے کر لیتا ہوں اور آدھا پھر ریورس میں یہ دیکھیں ابھی یہ آدھا بازو جائے میں ریورس میں کروں گا آپ کو بھی جیسے آپ کو آسانی ہو اسی طریقہ آپ کرتے جائیں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ اپنی آسانی سے اپنے لئے منتخب کر لیا کر جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہو اسی طرح آپ کرتے جائیں یہ کام صحیح ہونا چاہیے بس یہ سب سے بڑی بات ہے یہ میرے ہاتھ کے انداز کو یہ انگلیوں کے انداز کو آپ دیکھتے جائیں تو اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوگی پھر سمجھنے میں اچھا یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بازو کو میں نے پورا ناپ لیا ہے اور ناپ پہ اس کو فکس بھی کیا ہوا ہے اب یہ دیکھ لیں بازو لگانے کے بعد بلکل آپ کو سامنے نظر آ رہے کہ کس طرح سیٹنگ میں آئے اب یہ اس کے لئے آپ نے کپڑا کاٹ دینا ہے دو انچ چوڑائی میں اور تیرہ انچ اس کے لمبائی میں آ رہے یہ صرف اس کے لئے تیرہ انچ لمبائی میں نے لیا ہے یہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے ناپ کے بڑھنے یا کم ہونے کے ساتھ ڈبل کپڑے اور موٹھا کپڑے ہیں یعنی اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے یہ بازو کی جو اسطر ہے اس میں آپ نے تقریباً چار انچ جگہ دو سلائیوں ہوتی ہے اس میں جو سلائی آپ کو پسند ہو اس میں سے چار انچ جگہ آپ کھول دیں اب یہاں پہ اسی جو ہم نے ہاتھ سے سلائی لگائی ہوتی ہے اسی کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے بلکر اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے اوپر ہی آپ سلائی لگا رہے ہیں اران میکنی موسیقا اب یہ جو ہم نے کچھا کیا ہوا تھا ہاتھ کی سلائی سے اسے آپ کھول لیں بعض اوقات یہ ٹانکیں رہ جاتے ہیں تو باہر نظر آتے ہیں کہ پہلے سے آپ اسے کھول لیں اب یہ دیکھیں یہ سامنے میں جو سلائی تھی بیک میں اسی سلائی سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور طریقہ اس کا ہی ہے کہ جو سلائی آپ نے لگائی ہے اسی کے اوپر آپ سلائی لگاتے جائیں اسے معمولی بھی ادھر ادھر نہ ہو اور یہ جو کپڑے یہ بازو کی طرف آنا چاہیے یعنی نیچے بازو رکھا ہوا ہے میں نے اس کے ساتھ میں نے یہ کپڑے جوڑ دیا ہے اسے بطی بھی بولتے ہیں جہاں سے یہ گلائی شروع ہوتی وہاں پہ اس کو ختم کر رہے ہیں بغل کے پاس یا جو سلائی ہوتی ہے بازو کی جہاں سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا کچھا وہاں سے ڈیرڈ انچوں پر آپ نے اس کو ختم کر رہے ہیں اب یہ پیٹ جو ہے اس کو سامنے کی طرف آپ نے ڈیرڈ انچ کم رکھ رہے ہیں یعنی سینٹر میں نشان لگا کے اسے ڈیرڈ انچ بس پیچھے سیڈ میں یہ زیادہ ہوتی ہے اسی سلائی کے اوپر آپ سلائی لگا کر ایسے بھی ٹچ کر لیں اس کے ساتھ یہاں پہ معمولی سی اس کو سلائی لگا دے یا ہاتھ سے بھی آپ ڈانکیں لگا سکتے ہیں اب یہ جہاں پہ سلائی ہے وہی پہ اسٹر کو رکھ کے آپ نے نشان لگا دینا ہے اور یہ جو سلائی ہے بازو کی اسے نشان کے پاس رکھ کے اس پہ معمولی سی سلائی لگا دے تقریباً تین چار انچ یہ معمولی سی سلائی لگانے کے بعد جو جگہ ہم نے بازو کے اسٹر میں کولی تھی وہی سے آپ نے اس کو پلٹا دینا ہے اور باقی اسٹر کی سلائی آپ یہی سے لگائیں گے اب آپ کو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوگا جو اسٹر میں نے ڈیفرنٹ رنگ کے لگائے تھے الگ الگ رنگ کے سے اب آپ کو سمجھنے میں احسانی ہوگی کہ بازو کا اسٹر کونس ہے بیک کا کونس ہے اور سامنے کا کونس ہے اور یہ بھی آپ کو آسانی ہوگی کہ میں کہاں پہ یہ سلائی لگا رہا ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں موسیقی یہ سلائی مکمل ہونے کے بعد جہاں سے ہم نے اس کو پلٹایا ہوا تھا یعنی بازو میں اس جگہ کو بھی آپ بان کر دیں موسیقی 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 یہاں پہ جتنی جگہ میں پیٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے ہاتھ کے ٹانکیں لگا دینے تاکہ استر پیٹ کے ساتھ چپک جائے اور کوٹ پیننے یا اتارنے کے دوران استر بار نہ نکلیں اسی طرح ٹھیک جس طرح میں لگا رہوں یہ ٹانکیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ بازو لگانا مکمل ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی